دیکھیں کاشف صاحب کیونکہ آپ لوگ سارے ٹیبل پہ اتنے زبردست پرانے ایکسپیرنس اینکرز ہیں اور آپ کا تجربہ لانے آپ لوگ بہت زیادہ دی آپ لوگ کے ساتھ دو سوال ہونے بہت ضروری ہیں جو ایکچلی آج پروگرام کے ٹائٹل کو ایک ویڈے زیادہ ایک ویڈے ایک ویڈے ایک ویڈے زیادہ مسیم مدامی صاحب کا تو ہونا بہت معصومانہ سوال بھی میں کرتے تھا اسواحی دیکھیں ایک تو سوال ہے کہ ونٹر سیلز جو آفر ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا بیپاری اور خریدار کون ہوگا یہ ہمارا سوال نمبر ایک ہے اور سوال نمبر دو یہ ہونا چیز کہ کیا ان سب جد و جہد کے بعد بازو مردنے کے بعد ایف یو لف می آئی لف یو ٹو کے بعد یہ حکومت کتنے ٹائم چلے گی آپ لوگوں کا تجزیہ سکتے ہیں تو یہ ونٹر سیلز میں خرید و فرق کون کرے گا سب سے زیادہ اور دوسرا میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ جو حسن صاحب اس کو انڈوس کر دیں تو مہربانی ہوگی اور گمن صاحب جو پینتیس سے پیتالیس لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جس میں سے اگر تو وہ پیتالیس ہیں چالیس کا فگر آپ لے لیں تو چالیس مائنس بائیس تائیس جو ان کی بولی لگ چکی ہے وہ تو بک چکے ہیں لیکن باقی جو ہیں وہ کیا فرمائش لے کے گلی گلی بھر رہے ہیں کہ ہم اچھے بچے رہیں گے لیکن ہمیں آپس ان کی سائیڈ پہنے رہے ہیں تو اگر اس ڈھکوسلے کے بعد وہ پی ٹی آئی کی ووٹر سے ووٹ لے رہے ہیں تو they should be exposed in public ایک تو یہ وہ سارے چہرے نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کبھی تھے اور اس میں بھی یہ ہے کہ بجورٹی وہ تو بک چکی ہے آخری بولیاں لگ رہی ہیں اگر آپ کہے گے تو قیمتیں ہی بتا دوں گا ہم آپ کو اور جو رہ جا رہے ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالی نے اپنے حساب سے بھی کوئی عزت دی لی یہ تین امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو آپ لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہیں سیلز کو کونس کچھ زیادہ کیش کرے گا میں آتا ہوں اس کے بعد یہ اگلے سیگمنٹ میں کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے جو فیس سیز ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں حکومت کتنی چلے گی کون کیا کرے گا لیکن برامی صاحب آپ کا ایسیسمنٹ کیا ہے WB پاکستان مسلم لیگ نین مجھے نون مجھے لگتا ہے کہ سمیر اراؤنڈ سنسلی ہوگی اگر آپ نے رینج لے لیے تو اس کو لیں 95 to 105 ٹھیک ہوگیا پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی مجھتا ہے ایڈ دہ ماکس جائے گی تو 55 اگر رینج لیے لیے تو 45 سے 55 جس میں ایک سریت وہ انٹیریٹ سن سے ہی لیں گے 30 پلس اور باقی پورے پاکستان سے so 45 to 55 پاکستان پیپلز پارٹی انڈیپینڈنٹ چونکہ ہم سارے ملا کے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اور یہ سب ملا کے تو آئی وڈ سے 60 to 70 ٹیک ہوگیا جمعیت علماء اسلام 5 to 8 میں نے کھاما لکھ دیا تھا ایم کیم پاکستان حالکہ ان کے جتے دوستوں زیادی بات ہی وہ اس سے زیادہ کہتے ہیں لیکن میری رہا ہے کہ ایم کیم پاکستان 12 سے 15 پھر فون آ جائے گا تین بڑھا دے نابی سے اب فیصلہ ہوگیا ہے اب فیصلہ ہوگیا ہے اب لکھا جا چکا ہے 15 میں نے بادامی سے پوچھ کے لکھا 15 سے اوپر جا نہیں سکتا ہے 12 سے 15 12 سے 15 2 سے 4 دل تو میرا 2 سے 4 میاں صاحب کی سیمچری پوری کروانے کے چکر میں دلوں کے وزیر آزم میں نے ایم کیم کا کیا فکر لکھا تھا آپ نے ایم کیم کا ایک سے میں بتا دیتا ہوں آپ نے ایم کیم کا فکر دیکھتا 8 سے 14 10 سے 13 8 سے 13 8 سے 14 8 سے 14 لیکن ایم کیم کے دوست کا میسیج آ گیا ہے تم ایک فون کرنے والا تو دو شہر بریکنڈ بار لکھ دے پلس کر دے یہ دوست کون ہے ایم کیم کے ہیں یا کئی اور سے فون ہیں 16 کر آ رہا ہے نہیں ایم کیم کے ایم کیم سے آیا ہے اب میں فون کروں گا مجھے لگتا کہ وہ آپ کو کہا گیا کہ یہ سیٹے پڑھا دے یہ صرف سکرین پہ بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی یہ ایکٹلی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے سو بدامی صاحب میں ریپیٹ کر دوں سینچری میا صاحب کی 95 to 105 پیپلز پارٹی ساٹھ سے سندر انڈیپینڈنٹ اٹھاون نہیں پانچ سے آٹھ یار آپ میں نے اٹھاون لیکن دیا آپ لیا ہے مرانا سب کوئی لیا ہے پھر یار اگر اگر اتنی آپ کو ہو گئے تو بارہ سے پندرہ اور دو سے چار آئی پی پی تو آپ بریک نی لے نہیں یار آپ کو کیوں بریک سوڑ رہا ہے اگر کوئی میری پڑکشن دات چاہتی ہے آہ اچھا دہا سب وہ تو میں نے پہلے لکھ کیا رکھلی تھی دیکھیں اگر میرا اپنا زاتی خیال یہ میں پہلے کہا تو موٹر ٹرن آٹ بڑھ گیا تو یہ سارا کچھ ملیہ میٹ ہو جائے گا یہ ڈسکریمنٹ ہے یہ اسے یہ وہ ایک جنیرک ڈسکریمنٹ ہے اگر موٹر ٹرن آٹ کام ہوا تو رفلی ایٹی مسلم لیگ نون پچپن کے قریب مجھے پیپلز پارٹی ایٹی کے قریب انڈیپنڈنٹس آٹھ جی ایو آئی ایف آٹھ ایم کیم پاکستان آئی پی پی پہلے پہلے سسپنس آئی پی پی میرے پانچ پہ اتنا شور مچایا تھا دو تو بنتا ہے دو تو بنتا ہے دی ان کا باقی تو سارا میرا میرے بھی سین میں دو ہے لیکن کہتے ہیں دو سے چار کر دیا خٹک صاحب کی بھی تو دو لکھے ہیں کس کی خٹک صاحب کی وہ خٹک صاحب اگر آمی نیچہاری وہ جماعت اسلامی محمد خان محمد خان اچھی پوزیشن میں سبائی بھی دو نکال رہے ہیں ان کی پارٹی سبائی سے ہی نکال لے گی زیادہ سو یہ آگیا آپ کے سامنے ساری پیڈکشن میرا خیال ہے اگر میں یہ کہوں کہ بریک ہمیں لینی ہے ہائی ایک منٹ کہ لارجلی لوگوں کا خیال تھا کہ اسی سے نوے کے قریب میاں صاحب بھی سیٹ ہے دو ہرنڈ فائر میرے بھائیوں نے بھوڑا سب بیس بیس آڈ آل دی آپ دونوں کا خیال ہے کہ میاں صاحب ایک سو سے اوپر چلے جائیں گے you're also saying one of five and he's also saying رفنی one of five highest side پہ گئے سو ڈال دے نا بادامی کے سنچری سنچری ریج منا دی ہیں مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے جو پچھلی مجھے یاد ہے لیکن کاشیف صاحب میں میں حسن کی بات کو انڈوز کروں گا دباؤ ڈالے سر آپ نے دے دیا نمبر آپ میں اپنی بات سے تو نہیں ہٹ رہا ایک سو پندرہ ایک سو بیس کی کیونکہ کاپ کی بال کے اندر بیچ میں ایک تھوڑی دے کے لیے نون لی کے لیے ٹینس کی بال بھی ڈالی جائے گی لیکن وہ اس پہ بھی شکہ نہیں مار سکیں گے تو اس لیے ایک سو پندرہ ہی ہو سکتے تیاری ایسی ہے کہ لاغ رنگ لگا سنچری بنے کیا نہیں بتایا نا پھر دیکھی سنچری بنے کیا نہیں نہیں ہوگا نہیں ملے گی نا آپ کی خیال میں اور نا رام ہے کوشش ہوگی ٹینس والس اس نے بھی نہیں باڑا سکتے لیکن حسن کنفرم ہے کہ ٹینس کی بال پر ہم نے بڑا رسک لیا ہے کہ باڑا سب کسی کہنا کہ باہدوز ہم نے سنچری کے پاک پھر یہ آپ نے دیکھا کتنا بڑا رسک لیا ہے میں بریک پہ جانے سے پہلے اس کے سنگی نصرات ہو سکتے ہیں پچھلے الیکشن کی ٹرانسویشن یاد آگی اس وقت ہم یہی نمبر دے رہے تھے تو میری آواز ہے میرے سارے دوست جتنے تھے وہ 110 115 لکھ رہے تھے اور میں بار بار سوچا تھا کہ 115 کیسے ہوں گے I would go back to papers and see کہ یہ کیسے اتنی سیٹیں پوری ہوں گی تو میں نے 87 سے 80 سے 90 قائم اس وقت کی طریقے انسا لیکن بعد میں 116 سیٹیں نکل آئیتی پتا میری صاحب 116-11 موسیقی